اسلام علیکم نور جہاں کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نور جہاں نے تو سنبل کو گھر سے باہر نکال دیا اب سنبل جو ہے وہ سفینہ کی اور نور بانو کی کوششوں کی وجہ سے اس کے اندر جو ہمت پیدا ہوئی ہے اور نور بانو جو ہے اس کو اپنے بابا کے گھر میں رکھتی ہے اور اس کو جوب بھی دیتی ہے نور جہاں جو ہے وہ جب اس کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بہت ہوتا غصہ کرے گی اور آپ دوسری طرف دیکھیں گے یہاں پر سنبل جو ہے وہ نور بانو کو بہت شکریہ ادا کرتی ہے کہ آج میں نے زندگی کو جینا سیکھا ہے آج میں بہت ریلیکس فیل کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر نور جہاں جو ہے وہ اپنی پھپو کو یہی بتائے گی کہ سب سے چھوٹی بی بی جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان سے بڑی جو ہے میٹنگ میں مصروف ہیں اور سب سے بڑی جو ہے بستر پر لیٹ گئی ہیں بیماری کا بہانہ بنا کر اور یہاں پر جو ہے سفینہ بھی اس ہنید سے یہی کہے گی کہ میں اکیلے سارے کام نہیں کر سکتی ہوں سب مجھے کیلہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو میں اکیلے کام نہیں کروں گی تو ہنید بھی اس چیز کو سمجھے گا دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے نور بانو جو ہے وہ اپنے ہزبن کو یہی بتائے گی کہ آج جو ہے میں جب سنبل سے ملی تو سنبل آج جو ہے بہت زیادہ کچھ تھی اور وہ یہی کہہتی کہ میں کسی قید سے نکل کر آج خود کو آزاد فیل کر رہی ہوں یہاں پر ماہم جو ہے میٹ کا انتظام کر لے گے جب اس بات کا نور جہاں کو پتا چلے گا نور جہاں غصہ کر لے گے کہ میری اجازت کے بغیر جو ہے میری اجازت کے بغیر جو ہے میٹ کا انتظام کیوں کیا ہے تو یہاں پر ماہم یہی کہے گی کہ جب سنبل یہاں سے چلی گئی ہے تو مجھے میری اپنے بچے کے لئے رکھنی ہی تھی اب یہاں نور بانو جہاں سب کو بلائے گی اور یہی کہے گی کہ سنبل کو اس گھر میں آنا چاہیے اسے میں لے کر آوں گی جس پر ماہم جو ہے بہت زیادہ غصہ کریں